روزہ امام رضا علیہ السلام کا مختصر سا تعرف بادشاہ امام رضا علیہ السلام کے حرم کا کل رکبہ دو سو چالیس اکڑ ہے یعنی انیس سو بیس کنال حرم پاک کا ایک چکر چار کلومیٹر کا پیدل سفر بنتا ہے سڑک جہاں سے ختم ہوتی ہے وہاں سے حرم پاک میں داخل ہوں تو دنیا کا سب سے ایک قیمتی پتھر لگا ہوا ہے وہ گرینائٹ لگا ہوا ہے جو گرمیوں میں تھنڈا رہتا ہے اور سردیوں میں گرم ہوتا ہے سہن کے بار جو ابتدائی دروازے ہیں وہ اتنے قیمتی لکڑی کے ہیں جو دنیا کے کسی بھی بندے کو دستیاب نہیں ہیں پھر جب سہن ختم ہوتا ہے تو آگے شروع ہو جاتا ہے حرم حرم پاک کے جتنے دروازے ہیں وہ سب کے سب سونے کے دروازے ہیں ایک دروازے میں گلوب کی طرح لٹکا ہوا ایک فیروزہ ہے اس فیروزے کے بارے میں حرم کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ پورا ایران برباد ہو جائے اس پتھر کی قیمت سے دوبارہ آباد ہو سکتا ہے بادشاہ رضا علیہ السلام کے مہمانوں کے لیے جو سبیلے ہیں وہ سونے کی ہیں اور جو پینے والے برتن ہیں وہ چاندی کے ہیں جو ہی سہن ختم ہوتے ہیں آگے جوتے اتارنے کی جگہ ہے جدر زوار اپنی جوتیاں اتارتے ہیں وہاں پر میرے بادشاہ کے آٹھ ہزار نوکر کھڑے ہیں اور یاد رکھنا وہ دنیا کے کوئی عام بندے نہیں ہوتے کہ جو بے رزگار ہوں اور چلا جائے اس کام کے لیے ان میں نوے فیصد لوگ ایران کی فوج سے ریٹائرڈ میجر جرنل کرنر اور برگیڈیا جیسے افیسرز ہیں وہ ریٹائرمنٹ لے کر درخواست دیتے ہیں کہ ہمیں پنشن نہ دیں بادشاہ رضا علیہ السلام کے زواروں کی جوتیاں اٹھانے کی نوکری بھی جائے دنیا کا کوئی سیون سٹار ہوتل اتنا خوبصورت نہیں جتنا بادشاہ رضا علیہ السلام کے لنگر خانہ خوبصورت ہے جہاں تک میں نے ایک عالم دین سے سنا تھا کہ وہاں پر زوار کی عرش کے فرشتے مہمان نوازی کرتے ہیں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں سونا چاندی اینٹیں پتھر ان سب کی فیکٹریاں امام رضا علیہ السلام کی اپنی ہیں کچھ سہن ایسے ہیں جن کا رقبہ بہت وسیع و عریض ہے ان کو سہن بزرگ کہتے ہیں اسحان میں جو بزرگ ضعیف یا معذور زوار مہمان آتے ہیں ان کے لیے سہن میں امام رضا علیہ السلام کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اس لیے کہ میرا زوار چل نہیں سکتا اسے سواری پر لے کر آؤ تین منزلوں پر محیط ہے میرے بادشاہ رضا کی زری مبارک ان تینوں منزلوں کی زیارت کی جاتی ہے ان تینوں منزلوں پر دنیا کی ہر کرنسی روپیہ یورو ڈالر ریال دینار پاؤنڈ وغیرہ ہر قسم کی کرنسی سے بھری ہوئی پڑی ہوتی ہیں یہ تینوں منازل ایران پر تقریباً چوالیس سال سے پبندیاں ہیں ایران بادشاہ رضا کی جوتی کا صدقہ آج تک غریب نہیں ہوا مملکت ایران مکروز ہے اس آٹھوے امام کی لاکھوں کی تعداد میں مولا کی فیکٹریوں میں ایرانی لوگ ملازمت کرتے ہیں کرونوں گھر امام رضا کے سہارے سے پلتے ہیں چار کلومیٹر میں پارکنگ ہے جہاں پر صرف وہاں پر کام کرنے والے نوکروں کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں یہ ہے ایک مختصر سا تعرف جناب امام رضا علیہ السلام کا جو آٹھوے امام ہیں ایران پر چوالیس سال سے پبندیاں ہیں لیکن اس ایک امام کی زیارت کے لیے پوری دنیا سے لوگ جو آتے ہیں ان کا دیا ہوا اتنا کچھ ہوتا ہے امام رضا کی برکت اتنی ہوتی ہے کہ پورا ایران کبھی بھی غربت میں نہیں جا سکتا